ڈیئر ویورز اینڈ لرنرز مایکروسوفٹ ایکسیل کے لیسنز میں مزید آگے بڑھتے ہیں میں نے آپ کو کچھ چیزیں نہیں بتائیں وہ ابھی بتا دیتا ہوں جیسے یہ جو آپ کے سامنے سیلز ہیں وائٹ کلر میں اس کے بالکل رائٹ سائٹ پہ ٹاپ پہ آ جائیں یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ اور اس پہ کلک کر کے اس کو دبا کے رکھیں تو بالکل اسی کے اوپر آپ دیکھیں آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ کے پاس روز کتنی ہیں اور کولمز کتنے ہیں یہ روز آپ کے پاس ہیں تقریبا تقریبا کچھ دس لاکھ اور چار ہزار آٹھ سو نہیں آٹھالیس ہزار پانچ سو چھہتر آپ کے پاس روز ہیں اور سولہ ہزار تین سو چوراسی کولمز ہیں آپ کے پاس ٹھیک ہے ایک شیٹ میں اتنے ہی ہوتے ہیں اور نورملی ڈیفارڈلی جب آپ نیو ڈاکومنٹ اوپن کرتے ہیں مایکروسوفٹ ایکسل میں تو اس میں تھری شیٹس ہوتی ہیں مزید اگر آپ کو شیٹس چاہیے تو یہاں سے آپ شیٹ ایڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جتنے چاہیں آپ ایڈ کر سکتے ہیں میں شیٹ نمبر ون پہ آ جاتا ہوں ہم ابھی تک شیٹ نمبر ون پہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ اچھا ہے یہاں سے آپ شیٹ کا نمبر بھی نیم چینج کر سکتے ہیں یہاں آکے یا تو اس پہ ڈبل کلک کر دیں اور یا پھر اس پہ رائٹ کلک کر دیں اور رینیم پر کلک کر دیں ٹھیک ہے تو میں یہاں اس پہ ایکسیمپل بیسک لک دیتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ ہم یہاں بیسک سیکھ رہے ہیں یہ بالکل جو میں نے آپ کو لیسن پڑھایا ہے تو یہ بالکل بیسک لیسن تھا اب ہم یہ کریں گے کہ ہم کچھ شیٹ وغیرہ بنا کر اس پر فارمولاز اپلائی کریں گے تو ہم شیٹ نمبر ٹو پہ چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ ہم شیٹ بنا کر اس کو کس حد تک منیج کر سکتے ہیں اس کو ڈیزائن کیسے دے سکتے ہیں اور اس میں فارمولاز وغیرہ جو ہیں وہ کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں میں ذرا کی بورڈ کی مدد سے اس کو زوم ان کرتا ہوں اپنے سیلز کو تقریباً میں نے یہ 140% زوم ان کر دیا میں یہاں سے شروع کرتا ہوں میں یہاں لکھتا ہوں سیریل نمبر نیم لکھ دیتا ہوں کلاس نہیں آئی ڈی نمبر لکھ دیتا ہوں یا آئی ڈی کوڈ یا آئی ڈینٹیٹی کچھ بھی لکھیں آپ بیسک پیمنٹ لکھ دیتا ہوں بیسک بیسک پیمنٹ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد میں لکھ دیتا ہوں پریزنٹ یا ہم یہ شیٹ نہیں بناتے ہیں ہم بیسک پیمنٹ نہیں بناتے ہیں ہم لکھ دیتے ہیں فادر نیم کلاس اور ہم سبجیکٹس جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں میں لکھتا ہوں بائو اسی طرح میں لکھ دیتا ہوں کیمیسٹری فیزیکس اردو اسلامیات اور یہ کتنے سبجیکٹ ہو گئے میرے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے مزید دو سبجیکٹس اور جو ہے وہ ایڈ کر لیتے ہیں اسلامیات ہو گیا اور اس کے ساتھ میت اور آپ کچھ بھی لکھ دیں اس کے بعد ہم لکھیں گے سبجیکٹس کے بعد اٹھوٹل مارکس اور آگٹینڈ مارکس یا ڈیلیٹ کر دیا تو یہ کولم ہمارا اے بن گیا اور اس کو ہم نیم دیتے ہیں مارکس شیٹ یہ جو نیم میں نے لکھا ہے کنٹرول ایکس پریس کرتا ہوں کنٹرول وی یہاں پر پریس کرتا ہوں اور یہاں تک میں سیلیکشن دیتا ہوں جہاں تک ہمارا ٹیکسٹ ہے یہ جتنے سیلز میں نے سیلیکٹ کیا ہوا ان کو میں مرج کرنا چاہتا ہوں جس طرح میں نے آپ کو مائکرو سوفٹ ورڈ میں بتایا تھا مرج کر دیا یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ بلکل درمیان میں آ گیا اس ٹیکسٹ کا سائز ہم جو ہے انکریز کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ٹونٹی پوائنٹس ہو گئے اور اس کا جو فونٹ کلر ہے وہ تو تھوڑا چینج کرتے ہیں تاکہ تھوڑا ہائلائٹ ہو جائے ٹھیک ہے اسی طرح یہ جو ہمارے پاس انڈیکس ہے اس انڈیکس کو ہم یہ کرتے ہیں کہ یہاں سے آپ کوئی بھی ڈیزائن دے سکتے ہیں یہ ڈیزائن دے سکتے ہیں چیک سیل یہ مختلف ڈیزائنز ہیں ہمارے پاس اچھا ایکسٹ وانٹ وغیرہ میں یہ دیتا ہوں یہ اپلائی کر دیا ان کا جو ٹیکسٹ ہے وہ میں سینٹر الائن کر دیتا ہوں اور اسی طرح ان کو میں بارڈر زوہن پر لگا دیتا ہوں یا چھوڑ لیں ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے میں یہاں سیریل نمبر ون صرف ون لکھ دیتا ہوں یہاں پر میں نیم لکھتا ہوں میں نے کےپ لوک آف کر دیا عمران لکھ دیا فادر کا نام کامران لکھ دیا کلاس ایٹ اور میں یہاں لکھتا ہوں بائیو میں اس بچے نے اتنے مارکس حاصل کیے کیمسٹری میں اتنے مارکس حاصل کیے فیزکس میں اس کے یہ مارکس ہیں اردو میں جو ہیں یہ ہیں آپ کوئی بھی فگر انٹر کر دیں یہاں پر جو مارکس بچے نے لیا ہے یہ اصل میں ہم مارکشیٹ کریئٹ کرنا چاہتے ہیں اور اسی مارکشیٹ کی مدد سے ہم بہت ساری فارمولاز وغیرہ سیکھ جائیں گے ٹھیک ہے میت میت میں اس نے جو ہے وہ اتنے مارکس لے لیا اور اس اسٹی میں یہ ٹوٹل مارکس ہم یہ کہیں گے کہ اگر ہمارے پاس ہر سبجیکٹ کے لئے ہنڈرڈ مارکس ٹوٹل ہیں تو ہم سبجیکٹس کاؤنٹ کر کے یہاں پر ٹوٹل مارکس لگا دیں گے جیسے میرے پاس ایک دو تین چار پانچ سات ساری ایک دو تین چار پانچ سات ہاتھ ہیں تو میں سیون ہنڈرڈ لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے میرے پاس زیرو کام نہیں کر رہا ہے میں کی بورڈ سے زیرو لگا لیتا ہوں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد میں ٹیپ دباتا ہوں اور اپٹینڈ مارکس جو حاصل کردہ نمبر ہیں وہ بالکل سمپل فارمولا ہے اس کے لئے آپ ایکول لکھیں ای سی او ایم لکھ دیں بریکٹ اوپن کر دیں اور یہ جتنے بھی سبجیکٹس کے نیچے مارکس ہیں ان کو سیلیکٹ کر دیں سیلیکشن کا طریقہ یہ ہے دیکھیں میں نے جب فارمولا لکھا اور بریکٹ اوپن کر دیا اس کے بعد میں یہاں سے یہ جو بٹن ہے ان کو یوز کر رہا ہوں یہ یہاں دیکھیں سمپل سی بات ہے اب میں شفٹ دبا کے رکھوں گا اور یہ جو رائٹ ایرو ہے یہ پریس کرتا جاؤں گا یہ دیکھیں یہاں تک جہاں تک ہمارے سبجیکٹس ہیں اور ان کے ہم نے مارکس لگائے ہوئے ہیں اب میں کیا کروں گا کہ شفٹ کے ساتھ میں بریکٹ کلوز کرتا ہوں اور انٹر دباتا ہوں ٹھیک ہے تو اس نے ہمیں بتا دیا کہ اس بچے کے آپٹینڈ مارکس فور ہنڈرڈ نائنٹی ون ہیں ٹھیک ہے اس کا ہم نے صرف پرسنٹیج بتا کرنا ہے کہ پرسنٹیج کیا ہے تو میں ایکول لکھتا ہوں اور پرسنٹیج کا فارمولا آپٹینڈ مارکس ملٹیپلائے بائے ٹوٹل مارکس اور ڈیوائیڈ بائے ہنڈرڈ ہنڈرڈ کے لئے زیرو نہیں لگ رہا ہے ٹھیک ہے اور انٹر دبا دیں تو یہ الٹا ہو گیا ہم اس فارمولے کو ٹھیک کر دیتے ہیں ایکول آپٹینڈ مارکس ملٹیپلائے بائے ٹوٹل مارکس سوری ڈیوائیڈ بائے ٹوٹل مارکس اور ملٹیپلائے بائے ہنڈرڈ ٹھیک ہے انٹر دبا دیتے ہیں تو ابھی اس نے فارمولے غلط لگا دیا یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں اس کا پرسنٹیج یہ نہیں آ رہا پرسنٹیج کا فارمولا تو ویسے نارمل ہی ہوتا ہے کہ حاصل کردہ نمبر ملٹیپل بائے کل نمبر اور اس کو ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پھر یعنی تقسیم کرتے ہیں سو سے تو میں دوبارہ اس کو اپلائے کرتا ہوں حاصل کردہ نمبر ملٹیپل بائے کل نمبر اور ڈیوائیڈ بائے ہنڈرڈ اور انٹر دباتا ہوں تو بھی یہ مجھے پرسنٹیج نہیں بتا رہا ہے ہم سے کہیں غلط ہی ہو رہی ہے تو ہم اس کو چینج کرتے ہیں یہاں پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ حاصل کردہ نمبر ملٹیپل بائے ہنڈرڈ اور ڈیوائیڈ بائے ٹوٹل مارکس اور انٹر دباتے ہیں اب ٹھیک ہو گیا تو میکرو سوفٹ ایکسل میں اس میں تھوڑی سی پرابلم ہوتی ہے بس صرف یہ ہے کہ آپ نے آپٹینڈ مارکس اور ٹوٹل مارکس کو تھوڑا سا آگے پیچھے کرنا ہے ملٹیپل اور ڈیوائیڈ کے ساتھ تو یہ خود ہی اس کا ریزلٹ آ جائے گا ورنہ ویسے نارملی یہ فارمولا نہیں ہے فارمولا نارملی یہ ہے کہ آپٹینڈ مارکس ہوتے ہیں اس کو ہم ملٹیپلائے کرتے ہیں ٹوٹل مارکس کے ساتھ اور اس کو پھر ہم کیا کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہنڈڈ کے ساتھ ٹھیک ہے اور اگر مجھ سے اس فارمولے میں غلطی ہوئی ہو تو پلیز مجھے کمنٹ میں بتا دیجئے اچھا اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو پرسنٹیج میں ہم نے سیونٹی پوائنٹ ون فور ٹو نائن آ رہا ہے یعنی پوائنٹ کے بعد جو ڈیسیمل نمبرز ہیں یا پوائنٹس ہیں وہ زیادہ آ رہے ہیں ان کو کم کرنا ہے تو اسی سیل کو ہم اسی طرح رکھتے ہیں یہاں اوپر ہوم والے ٹیب میں دیکھیں ایک جگہ لکھا ہوگا انکریز ڈیسیمل اور دوسرا ہوگا ڈیگریز ڈیسیمل ڈیگریز پر میں کلک کرتا ہوں دو بار ٹھیک ہے تو سیونٹی پوائنٹ ون فور یہ اس بچے کا کیا ہے پرسنٹیج ہے تو آج تک کے لیسن کے لیے اتنا ہی کافی ہے نیکس لیسن میں ہم انشاءاللہ ریزلٹ گریڈ اور ریزلٹ پڑھیں گے یا ایسا کرتے ہیں کہ اسی لیسن میں پڑھ لیتے ہیں لیکن لیسن کا لیندھ تھوڑا زیادہ ہو جائے گا نیکس لیسن کے لیے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ